موسیقی اسلام علیکم پرگرام صحافی میں مطیولہ جان آٹھ فروری دوزار چوبیس کے الیکشن کے سات مہینے بعد وہ الیکشن ٹرائبنل جنہوں نے انتخابی عذرداریوں کا فیصلہ کرنا تھا ایک بار پھر فعال ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹ قاضی فائدی ساکری سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے آج الیکشن کمیشن کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ الیکشن ٹرائبنل جو ان کی طرف سے نامزد کیے گئے ہیں یا پھر لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے وہ سب کے سب کو فعال کیا جائے کام شروع کر دیا جائے اب یہ فیصلہ نہ تو سنایا گیا برقاعدہ طور پر نہ ہی کوئی مقتصر حکم تحریری طور پر جاری ہوا ہے مگر اس کا امکان ہے کہ ایک دو دن میں یہ حکم نامہ بھی آ جائے گا اب میں معلوم یہ نہیں پڑھ رہا کہ آخر یہ جیت کس کی ہے کیا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس اختیار کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ جس کے تحت پارلیمنٹ کے بنائے گئے نئے قانون کے تحت الیکشن کمیشن ریٹائیٹ ججوں کو بھی الیکشن ٹرائبنل لگا سکتا ہے یا پھر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سائبان کے اس اختیار کو تسلیم کیا گیا ہے جس کے تحت ان کی طرف سے نامزد کیے گئے الیکشن ٹرائبنل کے ججز ہی الیکشن ٹرائبنل کے طور پر کام کر سکتے ہیں اب یہ تحریری فیصلہ آئے گا تو صورتحال واضح ہوگی ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے مگر ایک اور بڑی خبر یہ ہے بڑا اعلان ہے کہ پہلی بار حکومت کے سب سے بڑے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم ہر صورت میں ہو کر رہے گی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ ہر حال میں آئینی ترمیم ہوگی وفاقی آئینی عدالت بنے گی مگر حیران گن بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے پینتالیس سال فرانہ جو ایک متنازہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس کے تحت بلاول کے نانا زلفکار علی بھٹو اس وقت کے وزیراعظم کو جنرل زیہولک کے دور میں سپریم کورٹ کے پیسلے کے بعد پھانسی دے دی گئی تھی اس کو یاد کرنا پڑا اور کہا اس عدلیہ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا اس سوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ عدلیہ تھی یا کوئی اور اور مہمانوں کا تعرف کراتے چلیں ہمارے ساتھ اسلامباد سٹوڈیوز میں موجود ہیں سینے جرلیس کورٹ رپورٹر حسناف ملک اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ساکب بشیر جو اسلامباد ہائی کورٹ پر گیری نظر رکھتے ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رانمہ جناب عبدالقادر مندخیل صاحب تو مندخیل صاحب بلاول بھٹو تو پینتالیس سال پرانے ان کے نانا کو دی گئی فاسی کے فیصلے کے حوالے سے ججوں پر غصہ اتار رہے ہیں تھوڑا سا پہلے سن لیں وہ کیا کیا رہے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں آپ اگر میرہ سباز شریف صاحب کا نیت پر شک کرتے ہو کرو اگر آپ کسی جج شاہبان کا نیت پر شک کرتے ہیں کرو اگر آپ میرا کسی اتحادی کا نیت پر شک کرتے ہیں کرو کسی ادارہ کا نیت پر شک کرتے ہیں کرو میرا نیت پر شک نہ کرو میرا نیت یہ ہے کہ جس آئین سازی کا کام میں دین نسلوں سے کرتا آ رہا ہوں جس جمہوریت کا باحالی ہم تیر نسلوں سے جدو چہد لگتے آ رہے ہیں جس آئین کا بلدستی میرا آئین میرا آئین کا بلدستی کا جدو چہد کوئی اور لڑے گا نہیں اس طرح ہم لڑیں گے مگر میرا آئین کا بلدستی کے لیے ضروری ہے کہ تمام صوبوں کو ایکول ریپریزنٹیشن ملے ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے تاکہ کسی اور وزرائی آزم کو تختہ دار پر نہ چلا ہے آئینی عدالت بنا کے رہیں گے اپنے نانا کے بنائے گے انیس سو تہتر کے متفقہ آئین کو ترمیم کر کے رہیں گے تبدیل کر کے رہیں گے اخر یہ غصہ ہے کیا کیا عبدالقادر مندخیل صاحب یا ایک نواسے کی طرف سے یہ غصہ بجا ہے کہ ان کی نانا کو ججوں نے پھانسی دی تھی اور کیا آپ بھی واقعی سمجھتے ہیں کہ ظلفکار علی بٹو کو پھانسی دینے والے جج تھے اور جنرل زیاؤلک نہیں جی بہت شکریہ مدید اللہ جان صاحب میں اسی تقریب میں ایسے نائی کورٹ کراچی میں موجود تھا بلاوال صاحب کی سویچ جو کر رہے تھے اور یہ کینن پاکستان کی تاریخ میں ستہ تر سالہ آبی اور ملک صاحب اور ساکر بشیر صاحب یہ کورٹ کی عطالتی جو سارے جو معاملات ان سے واقع ہوئے کیا آپ تینوں مجھے کوئی مثال دے سکتے ہو پاکستان کی ستہ تر سالہ تاریخ میں کہ ایک مقدمہ ڈیریکٹ ہائی کورٹ میں چلا ہو نہ آج تک چلا ہے نہ اندھا کبھی چلے گا کانون ہی نہیں ہے ایک ہنوکہ جرنل کے دکٹیٹر کے دور میں کانون بنا تھا اور پھر اسی کو کانون کو اسی کو سزا کو سپرنگ کورٹ نے بھی کہ جسٹس نصیم آسین شاہ جو بعد میں اپنے کتاب میں مانا لیکن اس کے بعد بھی یہ جو پینتالیس سال کا بلاول بٹو سا بات کر رہے تھے پینتالیس سال بھی اس وقت یہ کیس اٹھا جب آسیف علی ذرداری صاحب نے ایز ای پریزیڈنٹ پاکستان ریفرنس بھی جا اور اس ریفرنس کے بھی بارہ سال بعد اس کو سنا گیا ہے لیکن آپ مجھے بتا دو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا مختلف چینل میں کہ آپ بتاؤ نہ کہ عدلیہ نے اپنے ماتے پر جو دافتہ اس کو دونے کی کوشش کیے کہ غلط ہوا ان کو جو کانونی تقاضیت پوری نہیں کیے گئے ہمارا رکھا ہے تو ہمیں واپس تو نہیں مل سکا اور آپ کا اگر جوڈیشن نظام کا یہ حال ہے کہ پینتالیس سال بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہوا تو اس کو صحیح کیا سکتا میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اگر یہ کہتے ہیں کم سے کم اس قصوری خاندان کو ہی سزا دینے کی کوئی بات کرتے ہیں اس پولیس والوں کو جس نے کیس بنایا ان ججز کو کوئی علامتی سزا تو دے دیتے جو دنیا میں ایک رواج نہیں ہوا لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں جو بلاول صاحب نے بات کی تھی میرے پاس منٹی بلا جان صاحب ایک ہی سوشل ورکر میرے پاس ہزاروں مثالیں ایک شخص صحید اللہ نامی شخص کو جو انیس سو اکتر میں جو نہ وہ کسی کیس میں بس گیا اور اٹھائی سال بعد پہلی مرتبہ میں نے اس کو عدالت میں پیش کر آیا اور اٹھتی سال بعد میں نے درخواست کی ہے بلاول بھٹو زرداری کیسے ایسی تقریر کر سکتے ہیں ان کے نانا سے لے کے ان کی والدہ سے لے کے چاہے نواز شیف ہیں چاہے بیندزیر بھٹو ہیں آپ لوگ اپنی مرضی کے جج پہلے تو لگاتے رہے ان سے فائدہ اٹھاتے رہے اور اب آپ انہی پہ عزام لگا کے آئین میں صرف اس لیے جو ہے ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں پچیس اکتوبر سے پہلے کہ اب آپ ایک اور اپنی مرضی کا جج لگانا چاہتے ہیں اور آپ بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ اس عدلیہ نے جو ہے بلاول بھٹو کے نانا کو فانسی دی اور سزا دی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کی مرضی کی عدلیہ لگتی رہی ہے ججز بنتے رہے ہیں کس پہ آپ عزام لگا رہے ہیں کیوں اب آپ کو بے فکوف بنایا جا رہے ہیں پہلی بات آپ مجھے یہ بتا دو ہم نے کب اپنی مرضی کے ججز لگایا ہے پہلے تو اب اس چیز کے ثبوت دے دیں نمبر ایک بات دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا سجادری شاہ کو کس نے لگایا تھا بینظیر بھٹو ججز نہیں لگاتے رہے نواز شریف نہیں لگاتے رہے آج آپ آپ کے جنرل زیاو لاک اور ان کے بعد جو آنے والے جنرل تھے ان پہ آپ کا بس تو چلتا نہیں ہے اور اب آپ ججوں کے نام پہ آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں کوئی اور اچھا بانہ نہیں ملا آپ کو اچھا آپ تھوڑا سا مجھے سن لیں اور یہ عبدالعمین ڈوگر کس نے لگایا تھا یہ جو عبدالعمین ڈوگر چیف جیسے صاحب پی سیو کا وہ کس نے لگایا تھا زرداری صاحب نے نہیں لگایا تھا آپ مجھے یہ ڈوگر شوگر کی مثالیں نہیں دیئے اس کے بہت سارے کڑیں دجار بھی گزریں آپ میری بات سنیں جو میں کہنا چاہوں سنا دیں آپ دو آزار اکیس میں دو آزار اکیس میں میں نے ایک بل پیش کیا کومی سمریمی پیٹی آئی کے دور میں کہ آپ ایک چپڑا سی کی نوگری کے لیے تو آپ تین کی مرتبہ انٹرومی رہتے ہو ذات نسل ڈومیسائل زبان پوچھتے ہو ایک ہائی کورٹ کا جج سارے چاچے مامے بانجے بتیجے اور ایک صرف فردہ وائد چیف جسٹس سبے کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی اپنے من پسند وقلہ کا نام بیج دے اور اس کو جج بنا دے اور ایک ربر سٹیپ اسمبلی کی ہے آپ مجھے بتاؤں پیپلز پارڈی نے کہاں سے لگائے تو یہ ججز لگا رہے تھے جو چیف جسٹس سپریم اپنا سبے کے تھے یہ قانون ابھی تک رائج ہے کیا افتخار چودری نے بلیک میل نہیں کیا تک پیپلز پارڈی کو مندوخیل صاحب ایک سیکنڈ مندوخیل صاحب یہ ربر سٹیپ اسمبلی میں کون لوگ بیٹھے تھے آپ کے لیڈر بیٹھے تھے یہ سارے بڑے بڑے لیڈر انہوں نے ربر سٹیپ لگایا کیوں نہیں عمت کی امت کی امت آٹھویں ترمیر کو کس نے آئین کا حصہ بنایا سترون ترمیر کو کس نے آئین کا حصہ بنایا مشرف کے مہارشلہ کو آپ لوگوں نے تحفظ دیا زیاولہ کے مہارشلہ کو آپ نے جائز قرار دیا آپ کی پارلیمنٹ نے جائز قرار دیا کیا باتیں کہہ رہے ہیں آپ ججوں کے اوپر سارے بڑے میں لانت بیشتا ہوں ایک آزار مرتبہ مشرف پہ آپ کی لانت سے کچھ نہیں ہوگا سترون ترمیر کس نے پاس کی سترون ترمیر کس نے پاس کی آٹھویں ترمیر کس نے پاس کی آپ کا سوال ضرور سخت ہوتا ہے مگر کچھ سر پیر بھی دونہ سوال کا آپ مجھے بتائیں سترون ترمیر کس نے پاس کی سترون ترمیر کس نے جائز قرار دیا کون لوگ تھے پارلیمنٹ میں اس وقت آپ بتائیں دیکھیں میں چیز بتا ہوں آپ کو آپ کو اٹھارویں ترمیر کو لے لیں یا اس سے پہلے کر لے لیں وقتاً فوقتاً جو اس میں تبدیلی آئی ہم نے اٹھارویں ترمیر کے ذریعہ ہم تو مانو یہ بات یہ بات بلاول بٹو ساہم نے آج نہیں مانا اس سمبلی کے فلور پر مانا کہ ان اس میں ترمیر ہم سے غلق موگو کی ہے کیونہ پہلے بلک مل کیا اچھا اگرہ گونام بتاؤ رہو آج بھی بلک مل کی ہے افتخار چوہدری نے بلک مل کی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے افتخار چوہدری نے بلک مل کیا اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ لوگ بلک مل ہو گئے کیونکہ آپ کی کمزوریاں تھی آپ کے مقدمے تھے افتخار چوہدری کے سامنے بلک مل ہوگئے نہیں نہیں آپ مقدمے سے نہیں ڈرے ہم اٹھارویں ترمیم کو مدنظر ہے کیونکہ اٹھارویں ترمیم اڑا رہا تھا افتخاب کی ادھر نے کلیر دنکے دیئے میں یہ اڑا دوں گا کاغس کی ٹکری میں پہنگ دوں گا اگر آپ میری ججیس کا اپنڈ میرے حوال نہیں کیے بلاود صاحب نے اسمبلی میں بکھا آج ہمارے سامنے اکلا کے سامنے بھی بات کیے چالیں حسنان ملک صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں بلاود بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ عدلیہ نے ٹھیک نہیں کیا اور نائنصافی کی ہے اور اب ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے کیا زلفکار علی بھٹو کے ذہن میں یہ آئینی عدالت بنانے کا خیال نہیں آئے جو آج ان کے نوازے کو خیال آگئے کہ یہ کرنا ہے ہم نے نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپس پارڈی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں اور زیادتی ہیں ججز نے کی ہیں اور افتخار چودری کا دور ہم نے دیکھا ہے نہیں کہ صرف ججز نے نہیں کی وہ بلکل چارٹر آف ڈیموکریسی میں وہ پورا باب اس پہ ہے اس پہ بھی مندخیل صاحب سے پوچھیں گے اس پہ عمل درامت کب شروع کریں گے سیول ملٹری بیلنس پہ افتخار چودری لیکن افتخار چودری کو مضبوط کون کر رہا تھا نواز شریف صاحب کر رہا تھا کالا کوٹ پہن کے اس وقت نواز شریف پہنچ گیا ہے میمو گیٹ میں جو زرداری صاحب کو پسانے کا پورا پلان بن چکا تھا اس کے علاوہ خاجہ آصف تو ہوتی ہی کوٹ روم نمبر ون میں افتخار چودری آپ کے پاس پرنٹل پاور کا کیس کون لے کے گیا تھا یہ وہ چیزیں ہیں دیکھیں اب جو ججز ہیں جن کی آپ کہہ رہے ہیں اس وقت ججز ہیں وہ تارک جانگری صاحب اب تارک جانگری صاحب جنہوں نے زاؤ لاکھ کے دور میں جو وہ قید کاٹی اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جی پیپلز بارڈی کریم ہے بینظیر بھٹو شہیر نے جب لانگ ماج کی اس وقت ان کو میاں والی جیل میں رکھا گیا ایک پرانا طلق اچھا پھر اور کئی ججز ہیں ان ججز کو جو اٹیک کیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیا جا رہا تھا کہ یہ سیورین کو اٹیک کر یہ مقتدر حلقوں کو اٹیک یعنی کوسٹن کر رہے ہیں تو یہ اصل معاملہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ آپ کے ساتھ پیپلز بارڈی کے ساتھ ہوتا رہا وہ غلط ہوتا ہے لیکن اس کا بدلہ آپ ان ججز سے لے رہے ہیں جو اس وقت مقتدر حلقوں خلاف لے رہے ہیں آپ کی خلاف نہیں لے رہے مجھے بتائیں خرشید شاہ نے عمران خان کی پیٹیشن نیب لاہ میں ریجیکٹ کی خرشید منصور علی شاہ صوری خرشید شاہ صاحب کی زمانت نہیں ہو رہی تھی سید منصور علی شاہ نے تین سال بعد ان کو زمانت دی اور وہ ججمنٹ لکھی کہ ان کا کیس بھی اڑا دیا اس کے علاوہ اور بٹو ریفرنس یہ جو ذلوکالی بٹو ریفرنس کا کیس اس میں ان کا کیس اب آپ کہیں کہ یہ جو ججز ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ کیا ہے تو پھر تو بات بنتی ہے اور اینی عدالت کی بات ہو رہی ہے اینی عدالت میں آپ کو کیا گرنٹی ہے کہ وہاں جج ٹھیک ہوں گے وہاں کیا پتہ پہلی اٹھارویں ترمیم آپ کو رول بیک کروا دیں جنہوں نے لگانے ہیں وہی لگائیں گے جج میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں کہ جو کہا گیا ہے کہ جیف جج ان کی مردی کے کون سے جج ہوں گے بعد میں پھر مکڑی آتے ہیں گی میرے پاس تو کوئی فیض کا پیغام لے کر آیا تھا وہی بات ہے تو ساکر مشیل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلاول بٹو کو جو غصہ ہے وہ کیا جنرل زیاؤلک پہ نہیں ہونا چاہیے نہ کہ اس دور کے ججوں پہ بلکل غصہ تو جنرل زیاؤلک پہ ہی ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف کیونکہ جوڈیشری جو ہے وہ ٹول بنی استعمال ہوئی اس وقت اور سپریم کورٹ نے ابھی جو ہے وہ اس کی درستگی بھی کی لیکن کیا جو آئینی عدالت کی وہ بات کر رہے ہیں آئینی ترامیم کی بات کر رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میری نیت پہ شک نہ کرو مطلب یہ بات بھی انہوں نے آج کی ہے تو اس میں میرا تو بڑا سادہ سا سوال ہے کہ یہ لاست جو سنڈے تھا جب یہ سیٹرڈے سنڈے ویکنڈ پروگرام میں ساری ترامیم منظور کرانے کا پلان تھا تو اس میں ریکارڈ آپ دیکھ لیں بہت سارے پارلیمنٹیرینز سے بات ہوئی وہ سیونٹی پرسنٹ تو پارلیمنٹیرینز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا ڈرافٹ ہے کیا فیفٹی فور جو امینڈمیٹس کا ڈرافٹ تھا وہ ڈرافٹ کا پتہ ہی نہیں تھا تو اس طرح امینڈمیٹس ہونا اور پھر آئینی عدالت کی جو بات کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں ججز بھلا جو معاملہ ہے کہ وہ پارلیمانی کمیٹی وہ ضم ہو جائے گی یہ ساری چیزیں جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں یہ کہیں اور لسٹیں بنی ہوئی ہیں یہ کہیں اور وکیل شارٹ لسٹ ہوئے ہوئے ہیں یہ کہیں اور جو لوئر جوڈیشری کے ان کو پن پوائنٹ کیا ہوا ہے وہی ججز ان عدالتوں میں لگنے ہیں اور ایک چیز اور ہے ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ جو ہے ملکے چیزیں کرتی تھی اب کی بار کیا ہوا ہے جس اس بابر ستار آگئے ہیں انجسس ستر من اللہ ہیں انجسس منصور علی شاہ ہیں یہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ججز آگئے ہیں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جو رجیم گزری ہے دوہزار انیس بیس اکیس میں اس وقت نیپ کے خلاف سب سے بڑی ججمنٹس جو ہے وہ ان ججز نے دیئے مطلب یہ ان ججز کو ہٹا کر اپنی مرضی کے ججز لاکر کل انہیں پارلیمنٹیرینز پولیٹیکل پارٹیز انہیں کے خلاف یہ عدالتیں استعمال کرنا مقصد ہے کیونکہ عدلیہ ہاتھ میں نہیں ہے یہ سارے انڈیپینڈنٹ ججز ہیں اور ان کو فکس کرنے کے لیے کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے پارلیمنٹیرینز اور پارلیمنٹ فلور کو کہ چھے ججز کا معاملہ کس کے ساتھ ہے کہ کسی پیپلز پارٹی کے خلاف تو نہیں ہے نانونلی کے خلاف ہے ان کا معاملہ جن کے ساتھ ہے وہ فکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ٹرانسفر کریں گے اور بلاور بھٹو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا پینتالیس سال پرانہ بدلہ لینا چاہ رہا ہوں سدلیہ سے جبکہ یہ بدلہ نہیں ہے یہ تسلسل ہے جمہوریت کے اوپر حملے کا جس میں سیاسی جماعتیں باری باری علاقار بنتی رہی ہیں ابھی چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد عبدالقادر مندخیل صاحب کے پاس جائیں گے کیونکہ بلاور بھٹو زندائر نے آج کی تقریر میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ فلور کراسنگ کے خلاف ہیں فلور کراسنگ ہونی نہیں چاہیے اور اس کی سخت سزا ہونی چاہیے تو کیا یہ جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہیں یہ بلاول بغیر کسی کی فلور کراسنگ کے پارلیمنٹ سے منظور کروائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک حکومتوں میں باری باری اقتدار کے مزے لینے والی سیاسی جماعتیں اقتدار میں ہوتے ہوئے تو ان قوتوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکی جنہوں نے ظلم اور زیادتیاں کی ان کے ساتھ اور ان کے اباوجداد کے ساتھ مگر اب آئینی ترمیم کا جو جو جواز پیش کیا جا رہا ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ عدلیہ ہے جس کو پنش کرنا ہے اور جس کو ان کے ماضی کے کردار کی وجہ سے درست کرنا ہے اور ایک نئی آئینی عدالت بھی بنانی ہے بلال بھٹر زرداری نے اپنی تقریب میں یہ کہا کہ فلور کراسنگ پر ووٹ شمار ہونے کے بعد سیٹ خالی ہو جانی چاہیے یعنی ووٹ شمار ہونے کے بعد اور فلور کراسنگ کے وہ حق میں نہیں ہیں تو بہرحال فی الحال تو جو تریسٹ اے کی تشریح ہے جس سے میں اور آپ شاید اگری نہ کریں مگر وہ آئین کا حصہ ہے اور اسی لیے مجفزہ آئینی ترمیم کے بل میں تریسٹ اے کی بھی وضاعت شامل کی جا رہی ہے اب بھی قادر مندخیل صاحب میں پہلے آپ کو بلاول بھٹو کی تقریر کا وہ حصہ سنا دوں جو فلور کراسنگ کے بارے میں اور پھر آپ کی طرف آتے ہیں فلور کراسنگ کو کمبیٹ کرنے کے لیے آپ پارلیمان کے ممبرز کو پارٹی لائن تے کرنے کا ہدایت پیپا بند ہوں گے پارٹی لائن کے خلاف جانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو وہ ووٹ استعمال کرتے ہیں کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو بائی الیکشن لڑنا پڑتا ہے عوام سے ان عوام جنہوں نے اس پارٹی کے نشان پر ان کا منتخب کیا ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا میرا ووٹ صحیح تھا یا غلط تھا اس طریقے سے ہم نے فلور کراسنگ کے لیے ایک پابندی بھی لگائے اور پارلمان میں ووٹ کی طاقت کو اور پارلمان کی اور پارلمانٹریانز کے آزادی بھی رکھا تھا جب 63 اے کا فیصلہ لکھا جا رہا تھا کیا کسی نے کوئی وہ آئین پڑا یا کوئی کسی نے یہ سوچا کتنا بڑا ہم فیصلے سنانے جا رہے ہیں کسی سے پوچھ لے جس نے وہ آئین لکھا کہ کیا آپ کا مطلب تھا عدالت نے یہ اختیار اپنے پاس لے لیا کہ آئین میں ترمیم ہو کر سکتے ہیں ہم نہیں عدالت نے اختیار لے لیا مگر جرنیلوں کو آئین میں ترمیم کا اختیار کون دیتا رہا یقینی طور پر عدالت نے مگر پھر اس پہ آمن نہ صدق نہ کس نے کہا سیاستدانوں نے اور بڑی سیاسی جماعتوں نے جنہوں نے اقتدار کی خاطر آٹھ فی ترمیم جیسے سب جھوتے بھی کیے عبدالقادر مندوخیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ فلور کروسنگ بلاول بٹو کہہ رہے ہیں کہ ووٹ شمار ہونے کے بعد وہ گھر چلا جاتا ہے نہ آہل ہو جاتا ہے مگر اگر ایک ووٹ کے فرق سے دو تہائی اکثریت بن جائے آئین میں ترمیم ہو جائے اور وہ شخص بعد میں پھر گھر بھی چلا جائے تو اس آئینی ترمیم کو پھر ختم کرنے میں کتنے سال لگ جائیں گے تو آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ فلور کروسنگ کی سزا محض سمپل نہلی ہونی چاہئے اور موجودہ آئین میں ترمیم کرنا ضروری ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی توڑا جا سکے اور اس کے لئے آپ یہ تبدیلی لانچارے تریسٹ ایک کی تشریم ہے اور اس کے لئے سپریم کورٹ آپ کی ایانتکاری کرنے کے لئے بھی تیار ہے بظاہر جہاں پہ نظر ثانی کی درخواست لگا دی گئی ہیں تریسٹ ایک کے اوپر جی دیکھیں پہلی تو جو آپ کے ساتھی انہیں نے یہ کہا کہ ججو سے بدلہ لیا رہے ہیں آپ نے کہا پینتانیس سال کا بدلہ لیا رہے ہیں بلاوت صاحب بھرگز نہیں بلاوت صاحب نے بلکہ تاریخ کیے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس قبائزی صاحب جو میرے نانا کے کیس کو انہیں پینتانیس سال بعد فیصلہ سنایا ہے اس کے تاریخ کیا ہے یہ بات تو پہلے آپ ذہن سے نکال دے کوئی بدلہ نہیں لیا رہے ہیں دوسری بات یہ پھر یہ ماضی کے حوالہ کیوں دیا ماضی کے حوالہ کیوں دیا دیکھیں حوالہ تو یوں دیا ہے حوالہ یوں دیا ہے کہ آپ کی عدالت میں بلاوت صاحب نے تاریخ کی لیکن وہ فیصلہ بھی آدھو رہی تھا ہمارا قائطہ ہم سے چھلا گیا اب کیا فائدہ آپ کو فیصلہ سنانے کی اپنا داغ مٹھانے کے علاوہ تو آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن پھر بھی بلاوت صاحب نے تاریخ کی لیکن ساتھ ساتھ جو سکتی تری کا جو بات کی سکتی تری یہ کی ہے کراچی بارے سوئیشن دس صدر اس کے سوال کے اوپر انہیں نے یہ کہا کہ ماضی میں جو فیفٹی ایٹ ٹو بھی جہاں حکومتیں ختم کی کہ ان کو ہم نے ختم کی ہے جب ان کو ختم کی ہے تو عدالت نے سکتی تری یہ کا سارا لی ہے ابھی تو نائل تو نائل تو گر جاؤ تو گر جاؤ یوسف رضا گلانی صاحب کا نواز شریف صاحب کا یہ سارے کسز آپ کے سامنے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ یہ چیزیں ہم عدالت کی آدمی یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی داڑی جو نا وہ عدالت کی آدمی نہیں دینا چاہ رہے نہیں آپ لوگ آپ لوگ اپنی داڑی عدالت کی آدمی نہیں دینا چاہتے لیکن جرنیلوں کے آدمی ضرور دے دیتے ہیں وقت پڑھنے پر دیکھیں دیکھیں میں ایک چیز یہ بتا ہوں آپ کو یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ جرنیل ایک ایسی طاقت پاکستان میں ہیں کہ وہ آپ بھی تصمیم نہ چاہتے تصمیم کرتے ہیں اور یہ جیجز اور میں کوئی چیز بتاؤں میں تھوڑا سا اور بات سخت کرنے لگا ہوں جو ایک چیز دوتا ہوں یہ جو جیجز کا اپارٹمیٹ ہوتا ہے ایزے وکیل مجھے پتا ہے کہ اس کی آئی وی ایم آئی آئی سائی جب تک کلیریس نہیں ہو جیج نہیں بات سکتا ہے اب آپ بلو آپ بولو رہا اب بتاؤں نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ رول ختم ہو گیا ہے اور آپ کو کسی نے غلط بلا کے انٹرویو کیا ہے جس نے بھی کیا ہے جلجی کے لئے یہ رول ختم ہو گیا ہے سپریم کورٹ نہیں مانتی جوڈیشل کمیشن نہیں مانتا ان ایجنسیوں کی ریپورٹ آگ اور یہ پچھلے دو تین سال سے یہ رول ختم ہوا گیا اچھا روچو کوئی ختم نہیں ہوئے میں کچھ بتاؤں کوئی ختم نہیں ہوئے یہ ریپورٹ ایسا نہیں ہوتا ہے آپ مجھے بتو ایک خرد وائد کو صبح کی چیف جسٹس کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ اپنی چاچے اس کے لئے پانچ اپنے جج نہیں ہونا چاہیے کیا جس کو جو جو بل میں نے کومی اسمبلی میں پیش کیا تھا اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونے کیا دوسری بات یہ ماضی میں ایک جج ایسا بھی تا میں اس نام نہیں لوں گا سپریم سین آئی کورٹ کا چیف جسٹس تھا اس کا داماد تھا لاہور آئی کورٹ کا ممبر اس نے اپنی داماد کے انرولمنٹ چینج کرائی اور یہاں پہ سین آئی کورٹ بارٹ کھڑی ہو گئے تجاج کیے تب جا کے چھوڑنا پڑا تو یہاں تو ماضی میں یہ ہوتا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤ ماضی میں سین آئی کورٹ کے سات جج آپ ایک دوسرے کے چاچے مامے تھے سات ججز ایک نہیں تو بات یہ ہے کہ وہ جو فرد وائد کے اختیار تھا کیا آپ بھی سمجھ رہے ہونا چاہیے جرنالوں کو نام تو آپ آسانی سے لے لیتے ہو آپ آسانی سے تو پولٹیکل لوگوں کے نام لے لیتے ہو ان کو کیا کریں گے کیے جو جج جو ہے اپنی مرضی کے سارے چاچے مامے لے رہے تھے چمبر کے لوگ لے رہے تھے لیکن میں آپ کو بتاؤ میں سوری آپ کی دلازاری ہوئی ہے سوری آپ کی دلازاری ہوئی ہے میں جرنالوں کا نام لے لیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ حقیقہ تاہر آپ نے خود بھائی کیا بات کرتے ہو میں تو کہتا ہوں مصطفیٰ کمال ایجنسیوں کو مخبر خاص تھا جو میرے سیر بھی بٹھایا ہے میرے سے زیادہ مجھے فیصل وارڈا نے لکھن سے پہلے بتا دیا آپ کو نہیں ملے گا اور فیصل وارڈا کون ہے جس کو آپ نیل کرانے کے چکر میں تھے اس کو آپ کی پارٹی نے بور دے کے سرنڈر بنایا آپ نے فیصل وارڈا کو آپ کی پارٹی لے کر آئی میں تو کہتا ہوں ایک جو جو مخبر خاص بیٹھے ہوئے اسمبلی میں کون کون بیٹھے ہوئے آپ کو نام بتا دوں سب کا بتائیں آپ نام لے یہ پہ ڈیبیٹ کر دے نا سامنے میں مجھے نظرات ہو میں تو نام لے تو مصطفیٰ کمال ایجنسی کو مخبر ہے پورا ایمکیم ایجنسی کے مخبر ہے ایجنسی کے اس پہ بیٹھے ہوئے اور فیصل وارڈا صاحب فیصل وارڈا صاحب فیصل وارڈا نے مجھے خود بولا کہ آپ کو سیڈی میں سکتی ہے مصطفیٰ کمال کو دے دی گئی ہے یہ بات میں آج نہیں کرو میں نے لکسل سے پہلی بھی کہی ہے میں ہر ٹاک شو میں کہتا ہوں آپ نے پارٹی میں اتجاز ریکارڈ کروایا ہے فیصل وارڈا کے حوالے سے او بھائی میرے پارٹی کے سیکٹری جنرل تاج ایدر صاحب نے مصطفیٰ کمال کی خلاف ایف آئی آر کی درخواب کی ہے جاکہ پڑھ لیں وہ وجود ہے ایف آئی آر کی اس نے زیادہ سکھیا ہوتی ہے بیلٹ پیپر ہمارے پاس پڑھے ہوئے میرے پارٹی کے سیکٹری جنرل نے میں نے نہیں آپ ایک بندے کے خلاف ایف آئی آر تو کٹوان نہیں سکتے اور آئین میں ترمیم کر کے یہ آپ کا اچھا سوال ہے یہ آپ کا اچھا سوال ہے بندے کے خلاف ایف آئی آر کون کی جارس کون دے کے جج دے کے جو نہیں دیا رہا ہے آپ سننا چاہ رہے ہیں جج دے رہے ہیں فیصل وارڈا نے جو جوتا رہا کہتا ہے ٹیبل پہ میں نے ایف آئی آر کے لئے درخواست کی میرے بائی سے کے پیٹیشن محضور ہوئی ہے اگلی تاریخ میں ڈسپس ہوئی ہے اسی چیزوں نے یہ بھی تو آپ بتا کریں نا لیکن ابھی آج میں اصل ایشو پہ کہ اگر ایک فلور کروسنگ کرنے والے پی ٹی آئی کے ایف آئی کی وارڈ سے آپ دوت آئی ایک صحیح سے آئین میں ترمیم کر لیتے ہیں تو کیا وہ مناسب بات ہوگی آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کا بندہ توڑ کے ترمیم کرنے پی ٹی آئی ہے کہاں پی ٹی آئی ہے کہاں آپ یہ جسٹس محضور علی شاہ کی پی ٹی آئی کا تو نہیں پتا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ لا پتہ ضرور ہوئے اور ان کے فیملی میمبر بھی جو آپ کو بھی نہیں پتا ایک کا نام بتا دے فیملی میبرز کا کیوں یہ لازم کو فیصلبات کا تھا جس کی فیملی اور ساتھ بلوچ صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ساتھ بلوچ صاحب ایک فیملی کا بتا دو جو لا پتہ ہے جی جی بلوچ صاحب کا میں وعدہ کرتا ہوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا ساتھ بلوچ جو پی ٹی آئی کے ہیں ساتھ بلوچ جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کی فیملی لا پتہ رہی ہے آپ نے نہیں سنا آپ کے بھائی ان کے وقیر کو نہیں پتا آپ کیسے بتا رہے ہیں نہیں پنجوتہ ساتھ میرے ساتھ کئی سو میں میں نے چیلنج کی ہے میں نے ایک بتاؤ فیملی میبرز کا اچھا ایم ایش ایم ایش ایم ایش ضروری درودر کیس میں پسے رہے ہیں یا اٹھائے گئے لیکن جو آپ کے رہے ہیں جس کی ماں کو دعوی بین کو اٹھا لیں ایک بھی بتا سکتا چلیں تھوڑا سا آگے مرتے آپ فارم پنتالیس کا معاملہ وہ دوبارہ سے زندہ ہو گئے حسنات ملک صاحب جو سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ ہے یہ تقریبا سپریم کورٹ نے اسی دن الیکشن ٹرائبنل کو کام کرنے سے روکا رہا ہے اس میں ٹھیک ہے ایڈوکیٹ حامد خان ایڈجنمنٹ پہ چلے گئے باہر کے ملک میں لیکن ایڈوکیٹ حامد خان تو ایک وکیل تھے نا باقی تو فریقین وکیل موجود تھے ان کا بھی آج جس سے جمال خامندوں کے لے کہہ رہے تھے کہ ان کی وجہ سے نہیں چل سکا تو یہ ایک وکیل ایک فریق کے غیرازری سے تو نہیں ہو سکتا دوسرا یہ ہے کہ تقریباً اڑھائی مند سپریم کورٹ میں یہ پینڈنگ رہا ہے اسی دن سٹے آرڈر رہا ہے اور تقریباً سات مہینے آٹھ فرنوی کے الیکشن کے بعد سے الیکشن ٹیپنل نے کام نہیں کیا اور ایک سو اسی دن کے اندر فیصلے ہونے ہوتے ہیں تو آپ کے حال میں اس ساری تاخیر سے نقصان کس کا ہوا اور فائدہ کس کا ہوا میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی ڈیلیبریٹلی اس کو ڈیلے کیا ہے وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ معاملہ یہ آخری دنوں میں جی جی کہ جسد قاضی فیصلہ کے ٹی نور کے دوران جو ہے یہ معاملات فائنل پی آڈر پاس وہ چاہ رہے ہیں کہ لنگران کر کے یہ معاملات آگلے چیف جسد کی ٹی نور میں لے کے جائیں انہیں یہ امید ہے کہ جی اس چیف جسد سے جو موجودہ جو دور ہے ان سے جو ٹربیونل جس طرح کہ وہ چاہ رہے تھے وہ اس طرح پوائنٹ نہیں ہوئی اور ان کو ریلیف کا کوئی چانس نہیں ہے تو اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے ڈیلے کیا ہے لیکن اب جو ہے وہ چیف جسد قاضی فیصلہ نے آج بلکہ الیکشن کمیشن کو بھی کہا کہ آپ جلدی کریں اور ٹربیونل بھی تاکہ جلدی ڈیسائیڈ کریں exactly فیصلہ ہوا کیا اور question of law کیا تھا دیکھیں question of law تو نہیں ہے چیف جسد قاضی فیصلہ نے کہا جی ہم نے مسئلہ ہی حل کر دیا انہوں نے پچھلی دفعہ چیف الیکشن کمیشن یعنی الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ کنسلٹ کریں جو نیو چیف جسد بنی تھی اس وقت آریا نیلم law record تو ان سے میٹنگ ہوئی چیف الیکشن کمیشنر کی lawر میں اور اس میں یہ تیپ آ گیا کہ جی الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جی چار ہم جو ہیں وہ سپریم law record کے جائے سرونگ لیں گے اور چار ریٹائر لگائیں گے تو چار انہوں نے پک کر کے کیونکہ law record کے جو پہلے چیف جسد اس سے پہلے ور ملک شہزاد صاحب نے آٹھ نام دی آٹھ میں سے چار انہوں نے اپوائنٹ کر دی اور یہ چار جو نکالے گئے ہیں یہ الیکشن کمیشن کی مرضی سے نکلے یا جسٹس آلیا نیلم کی مرضی سے نکلے یہ دونوں کی مشاورہ سے لیکن یہ الیکشن کمیشن نے چار پہ اتراز کیا تھا ان چاروں کو نکال دیا جسٹس آلیا نیلم چیف جسٹس مان گئی مان گئی تو آپ کی خیال میں کیا بتایا پہلے انہوں نے آٹھ ججوں کے نام دی پھر اچانت چار پیچھے ہٹ گئی کیا ہو جا ہو سکتی ہے دیکھیں یہ ظاہری بات ہے وہ جو جائج تھے وہ ہائیلی ملوے ان کی کمپیٹنسی انٹیگنیٹی دونوں بیانٹ آؤٹ تو یہ تھا جی نکالا گیا اب ان میں سے جسٹس آسیم حفیظ جی تھے جنہوں نے چیرمن نادرہ کی اپائنڈ میں ڈیلی کے لکھلیر کی جس سے شاید کریم تھے جنہوں نے مشرف کو سرائموز بینگ الیکشن سپیشل کورڈ کے ٹریبونل کے طور پر کیا مرزا وقاس وہ ہیں جنہوں نے یہاں کرنے نام کرنے نام والے کیسے نکرا اور جسر رائیل کامران شیخ کو ہم جانتے ہیں کہ ایز وکیل بھی وہ بڑا بورٹ سرانس ہمیشہ ان کرا تو ان چاروں کو نکال لیا لیکن یہ چیف جسٹس لاور آئی کورڈ یہ کیسے کر سکتی اگر انہیں پتا ہے کہ ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے تو پھر کیسے وہ انہیں مان لیا کیا پریشر تھا کوئی اب یہ معلوم نہیں اور کیا یہ پریشر اس لیے بلڈ ہوا کہ یہ سپریم کورڈ نے تاخیر کی اس معاملے کو لٹکایا میرا خیال ہے ڈیلی بھی ہوا سپریم کورڈ کی طرف سے بھی اور پہلے خبریں یہ چلیں کہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا سپریم کورڈ خود فائنل فیلہ کرے گا لیکن جو آ جائی جو رپورٹ ریشٹار سے لاور آئی کورڈ تو اس میں یہ ہوا کہ تیعہ یہ پا گیا کہ یہ چار ہوں گے اس میں سے دو وہ ہیں جو جیسے امیر بھٹی اپوائنٹ کر گئے تھے دو نئے نام ایڈ کیے گئے ہیں اور ان میں سے بھی ایک جائی صاحب کو اس ایڈویزن میں بیجا گیا ہے جہاں ویسی پی ڈی آئی جی تھی اب لگتا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور شدہ نئے کانون کے مطابق اب ریٹائر جائج بھی لگ سکتے ہیں اور سرونگ جائج بھی لگ سکتے ہیں یعنی کچھے ججوں کا علادہ دالتے ہوں گی پکے ججوں کی علادہ دالتے ہوں گی اور ریٹائر ججز کے حوالے سے معاملہ لاہور ہائی کورٹ پر پینڈنگ ہے اور اسلام آدھائی کورٹ میں بھی میرے خیال میں یہ معاملہ پینڈنگی ہے ساکر بشید صاحب سے جانے گا ایک چھوٹ سی بریک کے بعد ساکر بشید صاحب یہ لاہور ہائی کورٹ کا مسئلہ تو بظاہر حل ہو گیا ہے چار ججز کچھے جو ہیں وہ اب ریٹائر ججز ہوں گے جو الیکشن کمیشن لگائے گا اور چار ججز پکے جن کو کوئی خطرہ نہیں ہے ان کی نوکری کے حوالے سے وہ چیز جیس سے آلین علم نے تجویز کر دی ہے تو یہ جو متوازی ایک نظام عدل ہے تو آپ کے خیال میں یہ کوئی کریڈیبلٹی بنے گی الیکشن ٹرائبنل کی اپنے فیصلوں کے سریعے اور یہ واقعی فارم 45 کیا صحیح طور پر جان پرتال کر سکیں گے اس میں ایک چیز جو سمجھنے والی ہے وہ گورنمنٹ نے جو لیجسلیشن کی ہے وہ ہے کہ اگست 2023 میں یہ لیجسلیشن کی 2017 کے ایکٹ میں کہ سٹنگ ججز لگائے جائیں گے اس کے بعد نگران حکومت آگئی آٹھ فروری الیکشن ہوگئے الیکشن کے بعد جب الیکشن پٹیشنز آگئی فارم 47 والا شور مچا تو حکومت نے نئی لیجسلیشن کر لی کہ جی اب ریٹائیڈ ججز بھی لگیں گے اور ٹرابیونل کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کے پاس دے دیا اور الیکشن کمیشن کی کرگردگی الگ سے ایک سوالیہ نشان تھی اب جو لاہور کے جو ٹرابیونلز ہیں ان میں ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ یہ جو ابھی دوبارہ لیجسلیشن ہوئی کہ ریٹائیڈ ججز آئیں گے اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے وہ نوٹیفکیشن ہو چکا تھا جو سٹنگ ججز لاکھ چکے تھے جس وقت جی سٹنگ ججز لگے اس وقت وہی لیجسلیشن تھی یہ بعد میں آئی جو ابھی کی ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس پر بھی کر دی گئی یہ اٹھارہ جولائی کو یہ ہوا تھا اجلاس لیکن اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جن چار ججز کو ایک تو پینل آپ کہاں سے مانگ سکتے ہیں پہلے الیکشن کمیشن اور لاہور آئی کورٹ کے چیف جسس کا یہ ایک ڈسپیوٹ تھا کہ الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ پینل آپ دیں اور پینل میں سے ہم چوز کریں گے انہوں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے پینل والا معاملہ پھر جو جسس جمال خان مندوخیل ہیں انہوں نے چیف جسس قاضی فائیسہ جب جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان چار ججز جن کو الگ کیا گیا ہے کس بنیاد پر الگ کر دیا گیا ہے یہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ وہ ججز بطور جج کام کر رہے ہیں اور بطور ٹربینل کام نہیں کر سکتے ہیں اور اعتراض کیا ہے انہوں نے کیسے انڈیٹرمنٹ کیا ایکشن کمیشن اور چیف جسس لاور آئی کورٹ نہیں مان لیا یہی سوال اسلام آئی کورٹ کہ چیف جسس آمر فاروق کے سامنے ہے کہ کس بنیاد پر آپ مقدمات جو ہیں جسس جھانگیری کے ٹربینل سے منتقل کریں گے کسی ریٹائر جج کے ٹربینل پر اور پھر تین تین علکوں کا معاملات ہیں اس میں ریٹائر جج کو کیا بٹھائے جا سکتا اب اسلامباد آئے نہیں اس میں بھی تین علکوں میں معاملہ جسس جھانگیری بڑے سموت آگے چل رہے تھے اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ سب کو انہوں نے کہا کہ آپ بیانے الفی دے دیں پھر جو اسلامباد کے دو علکوں کے دو امینیز ہیں آپ کے ساتھ انٹرویو ہوا انہوں نے کہا ہم نے تو سو سو فارم پیٹالیس تو تھے تو اڑھائی اڑھائی سو فارم تو ہم تو اٹیسٹ کروا کے دے رہے تھے آروں سے آروں سے پھر کہ انہوں نے بیانے الفی مانگ لیے تو ان کو پتا چلا یہ تو نکل جائے گا ہاتھ سے اور ان پر معاملہ ڈال گیا ہائی کورٹ نے بھی ستر دن ہو گئے ہیں اس میں سٹیک کیا اور اب مدوخ خیل صاحب آپ لوگ ایک ایک ووٹ کے پیچھے پڑے ہیں کہ دو تائی اکثریت مل جائے اور آئینی ترمیم کر دیں تو یہ فارم پیٹالیس لے کے جو ہے آپ کے خیال میں نون لیگ کے لوگوں کو یا دیگر لوگوں کو پہلے ٹرائبنل کے سامنے نہیں پیش ہونا چاہیے اور بات میں آئینی ترمیم ہونی چاہیے دیکھیں بالکل آپ بات صحیح کہ رہے ہو کہ جہاں میرا شربنل میں کیس چل رہا سینائی کورٹ میں اور وہاں ابھی سٹارٹ ہے تو میں نے جیج صاحب سے یہ کہا میں نے کہ جناب وہ اس کمیٹی میں خود ہی ساتھا ٹوٹل آپ کے پاس چھے مینے کا ٹائم ہے چھے مینے میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہو اور ابھی تک چھے مینے تو گزر گئے ابھی تک تو آپ کو سٹارٹ ہی نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں کوئی اور کام نہیں دے بسیر یہی کام دے تو امک کر دیں گے دوسرا اوالہ آپ کو تارہوں کے جنرل مشرف کے عدالت جو لگا تھا سات ججز ٹانسور ہوئے تھے ایک سو پچیس پیشیہ ہوئی تھی اور سپرنگ کورٹ نے اڑا دی یہ بولی یہ عدالت ہی غلط ہے مجھے کام آدمی آنپڑ آدمی نے مزا پڑاتی مجھے بولا کہ آپ کی تو کوٹ جڑسی اکھڑ دی سپریم کوٹ نے تو سوال یہ ہے جو آپ ریٹائر ججز کی بات کر رہے ہیں آئین کاٹیکل ایک سو بیاسی میں لکھا ہوئے کہ آپ ریٹائر ججز لے سکتے ہو سپریم کوٹ کا تین سال کے اندر یعنی میرے ذاتی خیال ہے کہ انہی ججز کی عمر بڑھا دیں یا آپ مزید ججز لے لے آپ کے پاس آئین کا ایک سو ستہ بڑھا 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 بڑھا